السلام علیکم کراچی میں پل فروشگر کی دہلیس پر قطر راکوں کی فائرنگ سے جابہک محنت کشکی لاشگر آنے پر کوہرام مچ گیا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سید آباد کی علاقے بلدیا ٹاؤن نمبر آٹھ فٹبول گراؤن کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جابہک ہو گیا مقتول کی شناخت میں انتیس سالہ ناصر محمود والد محمد ریاس کے نام سے کی گئی ڈاکوں نے پل فروش کو لوٹنے کے دوران کمر میں گولی ماری مقتول کے قزن نعیم نے بتایا کہ مقتول چار بچوں کا باپ تھا جبکہ وہ چار بھائیوں میں سب سے بڑا تھا آبائی تعلق اٹک سے تھا مقتول پل فروش تھا جبکہ بلدیا ٹاؤن نو نمبر نیول کی دیوار کے قریب لگائے جانے والے پھل کے تقریباً اکثر ٹھیلے ناصر نے لگوائے تھے گاؤں سے غریب لوگوں کو روزگار کے لیے کراچی لاتا تھا اور اپنے پیسو سے انہیں ٹھیلے لگوا کر دیتا تھا پل بھی وہ اپنے پیسو سے خرید کر دیتا تھا پل فروش کرنے کے بعد اپنا کمیشن رکھ کر باقی رقم انہیں دے دیتا تھا موسیقی